اسلام علیکم آج کا ہمارا جنرل سینس ان ابلٹی کا ٹوپک ہے گلیکسی پہلے کل ہم نے بیگ بین تھیوری اور اسٹرونومی پہ دو ویڈیوز بنائی تھی تو میں نے جنرل سینس ان ابلٹی کو شروع کیا ہے پہلے چپٹر سے تو آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے گلیکسی کا گلیکسی is a gravitational bound system of stars gravitational bound gravitation ہے جیسے زمین جی کی gravitational feed ہے زمین کش سکل ہے جو زمین کو اپنی طرف جو چیز بھی ہے زمین اور چیز کو اپنے مرکز کے طرف زمین کے طرف کھینیتی ہے جیسے solar system ہے تو solar system میں جتنے ڈوارس ہیں جتنے planers ہیں سارے کے سارے سورج کے گرد گھومتے ہیں سورج کی sun کی کش سکل ہے سارے کی sun کی gravitational field ہے اس کے گرد گھومتے ہیں ایسے جتنے sun ہیں جتنے مطلب اس planet میں stars ہیں سن ہیں سب وہ گلیکسی کے گرد گھومتے ہیں تو گلیکسی کی جو gravitational field ہے اس کے گرد گھومتے ہیں جہاں آگے آئے گا کہ ہماری زمین کتنے عرصے میں گلیکسی کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے اگلیکسی از ایک gravitational bound system اور stars gas dust and dark matter جس میں بہت زیادہ galaxy میں stars ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں تک ہوتے ہیں ہزاروں سے لے کر کھربوں تک stars ہوتے ہیں جس میں گیس کے بہت بڑے مطلب بگولے سے ہوتے ہیں ڈس کے بہت بڑے ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کے جیسے گرد باز سے ہوتے ہیں اور ڈارک میٹر اور ڈارک میٹر سے مراج جو کھلا ہے یا اس کے درمیان میں جو درمیان میں اس کے جو سینٹر میں آپ اس سے اس کیا کہہ بلیک ہول ہوتا ہے تو بلیک ہول کو جہاں پہ ڈارک میٹر اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا کھلا کا جو حصہ ہے وہ ڈارک میٹر میں آتا ہے ڈا گوارڈ گلیکسی ڈیرائیڈ فرام گریک گلیکشیس گریک لفظ یونانیوں نے استعمال پہلے یہ کیا تھا جس کا مطلب لیٹری ملکی ریفرینس ٹو دا ملکی وے تو اس کی وجہ سے ہی جو ہماری گلیکسی ہے اس کا نام ملکی وے رکھا گیا اسٹرانومال ایٹسی میں ڈیر آباوٹ ہنڈر ٹو بلین گلیکسیز اگسٹ اگزیسٹ ان دا افزارو یونیویسٹ اسٹرانومال کہتے ہیں کہ دو سو سے دو سو ارب گلیکسیز افزارو ایبل یونیورس جس یونیورس جتنا انہوں نے یونیورس دیکھا ہے یا ان کی میکروسکوپ جتنے یونیورس کو افزارو کر سکتی ہیں اس میں سو سے دو سو ارب گلیکسیز ہیں اور ایک تحقیق کے مطلب میں پڑھ رہا تھا کہ اسٹرانومال نے تحقیق کی ہے کہ کائنات کا صرف چار فیصد حصہ جو ہے نا اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہے اور چار فیصد حصے میں سو سے دو سو بلین گلیکسیز ہیں سو سے مطلب آپ اس کا اوسط لے لیں ڈیڑھ سو ارب گلیکسیز ہیں اور ایک گلیکسی میں جو سٹارز ہوتی ہیں وہ خربو ہوتی ہیں خربو ہوں وہ آزاروں سے لے کر خربو تک ہوتے ہیں اس کی تفصیل آگے مطلب تعداد وغیرہ آگی ملکی وے انڈ اینڈو میڈا آر دے اگزمپل آف گلیکسی ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے ہے اور اس کے جو قریب ترین گلیکسی ہے اس کا نام اینڈو میڈا ہے گلیکسیز رینج ان سائز فرام ڈوارس وید جسٹ فیو تھاؤزن سٹار ٹو جائنٹ وید ون ہنڈر ٹریلیا سٹار یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو گلیکسیز ہیں فیو تھاؤزن اس میں کچھ گلیکسیز ہیں جس میں ہزاروں ستارے ہوں گے جیسے ہمارا سورج ہے یہ ہماری جو گلیکسی ملکی وے اس کا حصہ تو ایسے ہزاروں ستارے ہوں گے چھوٹی جو گلیکسیز ہیں چھوٹی مطلب جو ایک گلیکسی میں جو ستارے شروع ہوتے ہیں وہ ہزاروں سے شروع ہوتے ہیں اور آگے مطلب جو جو ختم کا مطلب زیادہ زیادہ کتنے ہوتی ہیں وید ون ہنڈر ٹریلین سٹار ون ہنڈر ٹریلین ایک سو کھرب ستارے ایک کھرب اس کی مطلب آپ ایسے مثال لے لیں ایک کھرب ستارے پھر ایک کھرب پھر ایک کھرب پھر مطلب سمجھ لیں ان کو ایک گروپ سے بنا لیں ایک سو کھرب ستارے سو کھرب ایک کھرب الگ دوسرا کھرب الگ تیسرا الگ چوتھا الگ پانچ میں سترہ سو کھرب ستاروں کی پوری ایک صرف ایک گلیکسی میں آئیں اور اتنے بڑے بڑے ستارے ستار ہوتے ہیں جیسے ہماری زمین ہے اس کا جو ریڈیاس ہے یا اس کا آپ ڈی میٹر کر لیں بارہ ہزار سات سو پچاس کلومیٹر جو ایک ہزار مائل بنتا ہے ہماری زمین کا ہے تو ایک ستارہ ہے جو ہماری زمین سے چار سو نوری سال دور ہے نوری سال لائٹ ہے جو میں نے کل اس کے بارے بتایا تھا چار سو لائٹ ہے اور دور ہے اس کا نفع الفا کنتوراس ہے اس کا جو ڈی میٹر ہے تیس ارب اٹھائیس کروڑ میل ہے ہماری زمین کا کتنا ہے ایک ہزار میل ایک ہزار ون تھاؤزن میل ایک ہزار میل ہے اور الفا کنتوراس کا کتنا ہے تیس ارب اٹھائیس کروڑ میل اس کا جو ہے ڈی میٹر ہے الفا کنتوراس کا تو مطلب صرف ایک سٹار ہے اور اس جتنے اس گریکسی میں کتنی ہیں شاید اس سے بھی بہت زیادہ بڑے ہوں تو ہزاروں سے لے کر خربوں تک خربوں خربوں میں سو خرب مطلب ون ہنڈیڈ ملین سٹار تو یہ ابزارو اے وال میں ہے جو ابزارو صرف چار فیصد ہے جو نہیں ابزار ہوا یا جس کے بارے میں بھی اسٹرونو مار نہیں جانا تک پہنچ سکے وہ پھر پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوں تو ہر گلیکسی کا اپنا سینٹر امیس اپنا مطلب سارا سی سسٹم ہوتا ہے گلیکسیز آر کیٹیگرائز اگوڈنگ ٹو دیر ویزول مارفولوجی انکلوڈنگ الیپٹیکل سپائرل ایرگلر جو گلیکسیز ہوتی ہیں اس کی آگے سے جیسے میں نے یہ بنا دی ہیں ٹائپس آف گلیکسیز ہیں سپائرل ہیں ایرگلر ہے الیپٹیکل ہے یہ آگے مطلب ایم وانو ہنڈید اینجی فیفٹین نائن سکسٹی نائن تو یہ سپائرل ہوگی یہ دیکھیں اس کے نبازو نکلیوں میں الیپٹیکل ہوگی جیسے آپ درمید دائر وی سی بید وی سی ہوتی ہے ایرگلر گلیکسی ہوگی جس کا کوئی سٹار کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں جس میں کوئی ریگلرٹی نہیں ہوتی اب یہ اس کی ایک اور میں نے ڈائیگرام بھی بنائی ہے مطلب ڈائیگرام اس میں ایک اور پکچر بھی رکھی ہے یہ بھی ریگلر سپائرل کی ایک اور مثال اس طرح کے کئی سپائرل ہو سکتی ہیں جس کے اس کے اب دیکھیں ایک بازو یہ ہے ایک بازو یہ ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں الیپٹیکل پینک بیرل سپائرل تو یہ ساری مطلب اس کا دیکھ لیں اس کے اور طرح سے آپ بازو دیکھ لیں اس کے اوٹر رسنے کے لیے میں ایر ریگولر اور طرح کی ہیں آگے یہ گروپ آف گلیکسی گروپ آف گلیکسی جو ہوتی ہیں اس کے یہ مطلب ہے گلیکسی میں آپس میں گلیکسی ہوگی گلیکسی کیا چیز ہے گروپ آف سٹار ہے سٹار کیا چیز ہے گروپ آف پلانٹ سے اس کے گرد سٹار گرد پلانٹ ہوگی گھومتے ہیں اور سٹار کہ اس کے گرد گھومتے ہیں گلیکسی کے گرد گھومتے ہیں اور گلیکسیاں ساری گلیکسیوں کے گروپ ہوتا ہے وہ اب ان کا ایک درمیان میں ہول سا یہ سینٹر ہوتا ہے اس کے گرد گھومتے ہیں تو یہ سارے گلیکسی کے گروپ ہیں اور یہ ان کیوں مطلب ان کو بلیو کلر سے انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے تو یہ سارے بھی ایک سینٹر کے مطلب یہ سارے گلیکسی کے آپس میں الگ بھی گروپ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کوئی ایرگولر ہوتی ہوتی ہیں سپائرل ہوتی ہیں جب مختلف گلیکسی کے ان کا مطلب ڈیزائن ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے بلیک ہول از امیسیو اوبجیکٹ ان سپید دیٹس سو ڈینس دیٹس ویدین سٹین ریڈیس تو جس نے بلیک ہول کے بارے میں زیادہ تو سٹیف ان ہائگین یا آکنگ نے بتایا تو تو اس کے درمیان میں بلیک ہول ہوتا ہے جو آگے ملکی ہوئے گلیکسی اس میں میں اس کی تفصیل سمجھا ہوں گو درمیان بلیک ہول ہوتا ہے تو جس گلیکسی کی عمر پوری ہو جاتی ہے جس کی سٹار کی جس پلانٹ کی عمر پوری ہو جاتی ہے وہ گومتا گومتا سٹار میں جا کے ختم ہو جاتا ہے جس سٹار کی پوری ہوتی ہے وہ گلیکسی کے مرکز میں جا کے ختم ہو جاتا ہے اور جس گلیکسی کی پوری ہوتی ہے وہ جو ہے ساری گلیکسی گومتی ہو جو اس کے درمیان میں بلیک ہول ہوتے اس میں جا کے ختم ہو جاتی ہے اس وہ اتنا مطلب ڈینس ہوتا ہے جا وہ اتنا ایک طرح سے سمجھ لیں وہ جو پوری گلیکسی پوری سٹار کو اپنے اندر سما لیتا ہے اس گریویٹیشنل فیلڈ ناٹ ایمیل آئیڈ تو اس کا جو گریویٹیشنل فیلڈ ہے وہ جو پاورفل ہوتا ہے کہ ہر کوئی چیز ایمیل آئیڈ تو اس سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی وہ سمجھے کہ سب سے پاورفل جو کائنات میں چیز ہے وہ اسے بلا ایک اول کو تصور کی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر سما جاتی ہے اس کے اندر جا کے ختم ہو جاتی ہے